بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس می نیم از عبد الرحمن این ایم تیچنگ یو بائیلی جی سٹوڈنٹس اس سیشن سے ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں چپٹر نمبر نائن اور اس کے اندر ہم سٹیڈی کریں گے کلاسیفیکیشن اپاوٹ ڈے کنگنم پلانٹی پودوں کے اندر کون کون سے گروپس شامل ہیں ان کی کلاسیفیکیشن from the simplest to highest organization اور اس کے ساتھ ہی ساتھ بورڈ کے کسٹن پیپر کے لحاظ سے جو اہم ٹاپکس ہیں وہ انشاءاللہ اللہ آپ اس پورے چپٹر کے اندر سمجھنے کے قابل ہو سکیں گے alright تو ڈیٹیلز بورڈ سے سٹارٹ کرتے ہیں alright students this is about the kingdom planting alright اب سب سے پہلے نمبر پہ تو یہ سمجھ لیں کہ ہم نے روبرٹ وٹیکر کے five kingdom system کو follow کیا ہوگا ہے alright وہاں بھی ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جب بھی living organisms کو ہم classify کریں گے تو classify کرنے کے لیے ہمارے پاس جو standard موجود ہے جس کو mostly follow کیا جا رہا ہے that is what five kingdom system alright اب اس five kingdom system کے accordingly ہم نے جو groups بنائے ہوئے students یہ آپ کو یاد ہونے چاہیے اور امید ہے کہ زیادہ تر جو living organisms ان کے اندر موجود ہیں ان کے features بھی آپ کو پہلے سے یاد ہو چکے ہوں گے the first one was the prokaryoti okay okay جن کو ہم نے ہم نے ستڑی کیا that was about fungi alright اور فنجائے کے متعلق ہم نے یہ ستڑی کیا کہ these are yukaryotic heterotrophs as well as decomposers اور پھر ان کی بہت ساری detailed خصوصیات okay پھر اس کے پاس students there is the kingdom animal here جو کہ ابھی ہم نے study کرنا ہے in the next chapter alright اس کے اندر ہم animals کی classification اور ہر group کے الہدہ الہدہ سے جو features اور خصوصیات موجود ہیں ان کو ہم study کریں گے کافی detail کے ساتھ پھر اس کے پاس students the next one are the plant themselves alright اور plants کی ساری کی ساری details انشاءاللہ آج سے اس session سے onward ہم continue کرنے جا رہے ہیں اور میں کوشش کروں گا کہ آپ کی textbook کے لحاظ سے جتنی maximum explanation آپ کو آسان ترین طریقے سے یاد رکھنے میں مددگار ہو اس لحاظ سے میں آپ کو explain کرتا چلا جاؤں گا پھر اس کے بعد students the fifth kingdom is protesta also named as proto جس کو ہم نے کہا تھا this is the kingdom of exclusions یعنی وہ تمام living organisms جو کسی اور kingdom کے اندر fit نہیں ہوئے ان کو ان کے kingdoms میں سے نکال کے protesta کے نام کے ایک بڑے group کے اندر include کر دیا گیا ہے تو اس وجہ سے یہ بنائے گا ہمارا پانچ وان kingdom اس کے اندر eukaryotic living جس کو ہم gene sequencing کا نام دیتے ہیں اگر اس کے لحاظ سے ہمیں پتہ چلتا جائے کہ یہ member کسی اور group سے closely related ہے تو اس کو protesta سے اٹھا کے اس کے respective kingdom کے اندر بھیج دیا جائے گا یہ ہے basic preview جس کے accordingly ہم چلیں گے اور ابھی تک چیزیں ہم کے سیلیبس پہ included وہ پڑی ہوئی ہیں پھر اس کے بعد چپٹر نمبر 8 کے اندر فنجائے کو study کیا چپٹر نمبر 9 میں پلانٹس کو study کریں گے اور پھر چپٹر نمبر 10 کے اندر ہم kingdom animal کی details دیکھیں گے اب سٹوڈنٹس ہم آ رہے ہیں اپنے main topic کی طرف that is the kingdom planting اب اس کے لیے سب سے پہلے نمبر پہ تو یہ سوچ لیں کہ ایک term میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں this is phylogenetic system of classification alright students now what is phylogenetic system of classification اس کے لیے یاد رکھئے گا کہ classification کی بنیاد کیا ہے to study different types of living organisms on basis of their similarities and differences okay اس کی بنیاد پہ ہم نے living organisms کو classify کرنا شروع کیا ہے اب یہاں پہ ایک اور چیز کا اضافہ ہم کریں گے and that is what mode of origin alright اس کے لیے میں تھوڑا سا اور ڈیٹیل میں جانے کے لیے ایک اور چیز mention کر رہا ہوں that is evolutionary origin alright اور پھر اس کے بعد دوسری چیز ہم ہم یہ شامل کریں گے that is the same similarities and differences between the members alright اب دیکھیں سوڈنس جو phylogenetic system of classification ہے یہ صرف اس بنیاد پہ نہیں ہے کہ کون زیادہ closely related ہے اور کون ایک دوسرے سے different ہے بلکہ اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ system of classification اس چیز کی طرف بھی point out کرتا ہے کہ if all the life forms even now they جتنی بھی اقسام کے جاندار دنیا کے اوپر موجود ہیں سائنس دانوں کا یہ خیال ہے کہ ان سب کے سب جانداروں کا ایک ہی کوئی پرو کیریاتک انسیسٹرل آرگنیزم تھا جو آہستہ آہستہ دیفرن آرگنیزیشنز کے اندر اپنے آپ کو ڈھالتا چلا گیا اور پھر اس کے بعد ہمارے پاس یہ نظر آتے ہیں اب موجودہ دور کے اندر لیکن یہاں پہ جو موڈ آف اوریجن سے مراد ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو چپٹر نمبر فائیو کا ایک فگر یاد ہو سیڈنس جس کے اندر ہم نے یہ سٹیڈی کیا تھا کہ ایک ہی لائف فارم ہے اور اس میں سے ڈیفرنٹ برانچز نکلتی چلی جا رہی ہیں اور انہی برانچز سے پھر یہ مختلف اقسام کے لیونگ آرگنیزمز پیدا ہوئے اور انہی لیونگ آرگنیزمز میں سے اگر ہم صرف پلانٹ کے اوپر فوکس کریں تو میں یہاں پہ بھی پتا چل رہے گا اور پھر اس کے بعد فردہ جو سیمیلیریٹیز اور دیفرنسز موجود ہیں اس کے بنیاد پہ ان پلانٹ کو کلاسیفائ کر دیا جائے گا پھر اگر ہم اسی کے لحاظ سے اس کے فیچرز اور کریکٹرسٹک دیکھیں کہ جو سب کے سب کامن ہیں in all of the پلانٹ تو وہ دو بہت آسان سی چیز ہے کہ what is the difference between eukaryotic and prokaryotic cells ابھی میں نے آپ kingdom prokaryotic کے آغاز میں یہ بات بتائی ہے کہ prokaryotes that do not possess a definite nucleus okay اس کا مطلب ہے eukaryotes کون ہوں گے they possess a true nucleus all right definite nucleus ہے ان کے پاس جس کے اندر nuclear envelop or genetic material that is present okay اور genetic material is enclosed within a nuclear envelope or nuclear membrane all right اس کے پاس students جو second feature ہم یہاں پہ شامل کر سکتے ہیں that is they are multicellular اس کا مطلب کیا ہے کہ they contain more than two cells that 's why they are multicellular okay اس کو دوسرے طریقے سے اگر لکھیں made up of many cells organized to form specific structures all right students یہاں پہ میں اس وجہ سے mention نہیں کر رہا کہ کون کون سے structures ہیں کیونکہ جو lower plants ہیں جو non vascular plants ان کے اندر true leaves true stem true roots وغیرہ absent ہوتی ہیں لیکن جو higher اور complex plants ہیں ان کے اندر یہ sub structures specialized form میں موجود بھی ہوتے ہیں اور اپنا کام بھی کر رہے ہوتے ہیں پھر اس کے پاس students ہمیں ایک اور چیز plants سے related mention کر سکتے ہیں رہے نون موٹائل نون موٹائل سے کیا مراد ہے کبھی آپ نے کوئی پودا ایسا دیکھا ہے کہ آپ رات کو جب سونے لگیں تو وہ ایک جگہ پہ موجود ہو اور جب صبح جا گئیں تو آپ دیکھیں کہ وہ اپنی جگہ تبدیل کر کے کسی اور پلانٹ کے قریب جا کے نہیں کرتے اس وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ they are non موٹائل they cannot move from one place to another all right cannot move from one place to another all right students یہ بھی ان کا ایک important feature ہے پھر اس کے پاس ہم یہ mention کر سکتے ہیں کہ they possess cell wall made up of cellulose all right students ان کے پاس cell wall موجود ہے فنجائے کے پاس بھی موجود ہے بکٹیریا کے پاس موجود ہے لیکن speciality ہم نے کیا لکھ کیا یہاں پہ کہ ان کی cell wall cellulose پہ مشتمل ہے and what is the purest form of cellulose اس کا جواب سوچیں میں آپ کو تھوڑی plants they are autotrophic according to their mode of nutrition all right they possess autotrophic mode of nutrition یعنی کہ وہ پہ دے وہ living organisms جو اپنی خوراک خود تیار کر سکتے ہیں they are known as autotrophs and their mode of nutrition is known as autotrophic mode of nutrition all right students تو یہی چیز ہم یہاں پہ mention کرنے جا رہے ہیں they can prepare their own food by photosynthesis all right photosynthesis کے عمل میں کیا ہوتا ہے کاربن ڈائکسائیڈ ہوا سے جذب کریں گے پانی سوائل سے جذب کریں گے اور پھر اس کے بعد کلوروفیل کی موجودگی میں کیا کیا جائے گا these inorganic raw substances they will be converted into organic molecule that is glucose glucose بنا دیا جائے گا all right students so کاربن ڈائکسائیڈ اور وارٹر کو کمبائن کر گلوکوز بنایا جائے گا اور یہیں سے ان کی اہمیت کا آغاز ہوتا ہے کہ پودے نہ صرف اپنے لئے خوراک تیار کر رہے ہیں بلکہ ساتھ ہی ساتھ all of the ecosystem is dependent on their autotrophic mode of nutrition because the plants they are the producers of this planet all right نہ صرف یہ کے خوراک بنا کے دے رہے ہیں بلکہ ساتھ تیساتھ photosynthesis ساتھ ہزار species جویں پودوں کی have been discovered until now okay یہ آپ کی بک کا figure ہے اور multiple choice question کے لئے اہم ہے all right students اب یہ تو پودوں کی تعداد ہم نے یہ پہ mention کر دی ہے لیکن اگر ہم پلانٹس کو study کرنا چاہے تو کیا یہ possible ہے کہ ساری زمین کے پودوں کو ایک ہی وقت میں ہم ایک ہی جگہ پہ study کر سکیں that is almost impossible all right تو اس کے لئے کیا کیا جائے گا now we have to classify the plants on the basis of their similarities and differences اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ evolutionary origins کو بھی study کیا جائے گا اور اس کے ساتھ اب اب جو latest knowledge ہمارے پاس ابھی تک موجود ہے that is the gene sequencing ہم اس کے nucleotides کی ترتیب کی بنیاد پہ بھی پودوں کے similarities اور differences کو study کر سکتے ہیں تو ان تمام چیزوں کو ان تمام tools کو استعمال کرتے ہوئے the plants have been divided into different groups جس میں سے سب سے پہلی جو classification ہے جو basic classification ہے وہ کیا ہے کہ the plants have been divided into two major groups اور وہ کون سے ہیں ان کو بھی دیکھ لیں plants کو students divide کیا گیا ہے into non vascular plants as well as the vascular plants all right students اب یہ non vascular plants and what is the difference between these two groups okay اس کے لیے پہلے میں یہ بتاتا ہوں آپ کو وہ والے پودے جو بالکل simple structures پہ مشتمل ہیں اگر ہم ان کو غور سے دیکھیں تو ان کے stem اور leaves اور اس طرح سے roots پہلے نمبر پہ تو specialized نظرین نہیں آرہے phloem موجود ہے they are known as vascular tissues اور وہ والے پودے جن کے پاس xylem اور phloem موجود نہیں ہے they are known as non vascular plants اب students اس کو ہم divide کر لیتے ہیں مزید further classes کے اندر اور یہ division ہی نہیں ہے بلکہ ان کے further جو سب classes اور سب فائلہ وغیرہ بنائے گئے ہیں ان کو بھی ہم کافی ڈیٹیل سے اس پورے چپٹر کے اندر ایک مخصوص سیکوینس کے اندر سٹی کریں گے تو ان کے جو سب سے پہلے نمبر پہ ٹیکنیکل نام آپ یاد رکھیں گے the non vascular plants they are generally known as bryophytes all right and the vascular plants they are generally known as tracheophytes all right bryophytes وہ پودے جن کو ہم lower plants بھی کہتے ہیں کیونکہ ان کے اندر vascular tissues موجود نہیں ہیں اور tracheophytes tracheary elements اور tracheids وغیرہ ان کے ریفرنس کی وجہ سے ان کا یہ نام رکھا گیا ہے fight کی term جہاں پہ بھی آئے گی یاد رکھے گا plants کی پھر اس کے بات students یہ tracheophytes ہیں اور bryophytes ہیں they have been further divided into different classes اور یہ classes کون کون سی ہیں bryophytes میں further hepatic opsida all right then is messiah or mosses then is anthocero opsida all right students اب یہ جو ہم نے different groups further بنا دی ہیں ہر ایک group کے اندر alihda alihda set of characteristics موجود ہے جو ہم detail سے study کریں گے اس chapter کے اندر all right پھر اسی طرح students on the other side chaykio fights کے اندر اگر دیکھیں تو they are also divided into different groups like silopsida lycopcida sphenopsida tiropsida اور پھر اس کے بعد ferns کی باری آ جاتی ہے اور ferns میں philicinie اور gymnospermie further اور angiospermie یہ alihda alihda سے classes وغیرہ بنا دی گئی ہیں ان سب چیزوں کو ہم one by one اس chapter کے اندر explain کرتے چلے جائیں گے اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ at the end آپ لوگوں کو کافی ساری چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی all right اس سیشن کو سٹیڈنس یہیں پہ ہم ختم کرے ہیں پھر انشاءاللہ سیشن میں ملاقات ہوگی